ہمارے حضرت مقتی محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علی کی خدمت میں میں بیتا ہوا تھا میرے پہلے پیر و مرشیدیں حضرت مقتی صاحب کی خدمت میں میں بیتا ہوا تھا کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت حدیث شریف میں یوں آتا ہے اللہم اینی اسعلو قل افو والعافیہ تو افو کا مانا تو مافی لیکن آفیت کس کو کہتے ہیں آفیت کس کو کہتے ہیں حضرت نے فرمایا جسے تین چیزیں نصیب ہو جائیں سمجھو کہ اللہ نے اسے آفیت عطا فرمایا اپنے دلوں پر بان کر لے جاؤ ان تین چیزوں کو اپنے داتوں سے مضبوطی سے پکل لو ان تین چیزوں کو فرمایا اتباع سنت جسے نصیب ہو جائیں سنت کی اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع جسے نصیب ہو جائیں نمبر دو جس کا سانس آرام سے آتا جاتا ہو نہ اکسیزن لینا پر رائے نہ اس بھی تلو کے اندر کچھ مشینیں لگانی پر رہی جس کا سانس آرام سے آتا جاتا ہو اور تیسرا جس کو وقت پر اللہ حلال کی روزی دے رہا ہو فرمایا جس کو یہ تین چیزیں نصیب ہو گئیں سمجھ لو اللہ نے اسے آفیت اطاف پر بانے کیا یہ تین چیزوں میں ہمیں اکثر چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں آرام سے سانس لے رہی ہیں یا نہیں وقت پر کھانا مل رہا ہے یا نہیں پھر بھی اللہ کی ناشکری کہ ہم غریب ہیں غریب تو وہ ہیں جو قیامت کے دن نیکیوں کا دھیل لے کر کے آئے گا لیکن گیبت کر کے چگلی کر کے بہتان لگا کر الزام لگا کر بدنام کر کے گالیاں دے کر نہ معلوم کیسے کیسے گناہ کو کر کر کے آئے گا اور اس کے سارے نیکیاں اس کو دے دی جائے گی اور اس کے سارے گناہ اس کو دیے جائیں گے یہ نیکیوں والا لوگوں کے گناہوں کو اپنے سر پر لے کر کے جہنم میں جائے گا فرمایا میری امت کا مفلس یہ آدمی ہے اسے مفلس کہا گیا